بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمال اینڈر تزا چینل کے ساتھ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جنہا گارڈن تو آئیے جیت دیکھتے ہیں جنہا گارڈن کی طرف ابھی ہم راستے میں ہیں اور ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں یہ مغلیاں طرز پر بنی ہوئی بارہ دری ہے جو کہ شالا مار گارڈن کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک خوبصورت سا جو اس کا سٹرکچر ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل شالا مار گارڈن کی طرح ہی اس کو بنایا گیا ہے یہاں پر جوگنگ کردے کے لئے جو ہیں وہ ٹریکس بنایا گیا ہیں اس کے لئے یہاں پر اچھے بہت پیارے خوبصورت سے لون بنائے گئے ہیں اور بیٹھنے کے لئے بنچز بغیرہ بھی ہیں لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ کھوم پھر رہے ہیں کچھ لوگ جوگنگ بھی کر رہے ہیں اس کا دوسرا نام جو ہے وہ لارنس کارڈن بھی ہے یہاں پر کافی جو ہیں وہ پرانے درخت بھی ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے بھی درخت یہاں پر ہیں اور کچھ درخت تو پاکستان بننے سے پہلے سو سال کی ایج کے بھی ہیں اور بہت خوبصورت اور بہت بڑا پارک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے خاصے لونز ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں اس میں ایک بہت خوبصورت سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور ٹریکس بھی ہیں اور خوبصورت سے لونز کافی تعداد میں ہیں یہاں پر جو ہیں وہ چانور بھی رکھے گئے ہیں کچھ اور رکبے کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا پارک ہے اور ایک دن میں اس کو پورا دیکھنا تھوڑا سا ناممکن سا لگتا ہے کہ آپ ہر جگہ پر گھومیں تو ہم آپ کو جو ہیں وہ اس کی مینمین چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر وزٹ کرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر یہاں کی جو فیمس جگہیں ہیں وہ کونسی ہیں یہاں کی جو ٹریکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور آگے یہاں پر جو ہیں وہ ہرن رکھے گئے ہیں بہت خوبصورت سے ہرن ہے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے اور بچے تو اس جگہ سے ہنے کا نام ہی نہیں ہلیتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت ہرن ہے اور بچے جو ہیں یہاں پر بہت انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر دو تین طرح کے جو ہیں آپ کو ہرن نظر آئیں گے اور اس میں ایک بارہ سنگاپی نظر آئے گا آپ کو اور ہرن جو ہے کافی معنوس لگتے ہیں لوگوں سے کیونکہ یہ پنچرے کے بہت ہی قریب آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیونکہ سپیشلی جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو کھانے جینے کی چیزیں دیتے ہیں تو یہ بہت ہی معنوس ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اور جب یہ کسی کو دیکھتی ہیں تو یہ خود بخود سے ہی پنجرے کی نزدیک آنے لگتی ہیں جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچے کھڑے ہیں اور بچے بھی ان کو دیکھ کے بہت انجوائی کرتے ہیں کافی خوبصورت ہرن ہے بچے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتے رہتے ہیں یہ بچوں سے بہت معنوس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بچوں کے پیچھے پیچھے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور جہاں جہاں بچے جاتے ہیں یہ ان کے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت سا جو ہے آپ ٹریکس دیکھ رہے ہیں فیملیز دیکھ رہے ہیں یہ ایک اچھا جو ہے وہ پارک ہے یہاں پر سائیکل ٹریکس بھی بنے گئے ہیں لوگ یہاں پر سائیکل بھی چلانے آتے ہیں اور جوگنگ ٹریکس بھی بنے ہوئے ہیں ہم فیلحال جو ہے وہ سائیکل ٹریکس پہ چل رہے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی جوگنگ ٹریکس بھی بنے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو ہیں وہ اتن درخت دکھائے گئے ہیں اور ان کے جو ہے آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہائٹ میں بھی بہت ہی اونچے ہیں اور کافی پرانے نظر آتے ہیں اور آپ اس درخت کو دیکھ سکتے ہیں یہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی دیکھائی دے گا آپ کو یہاں پہ وہ بھی کافی پرانا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے درختوں کی ایج کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بھی کافی کچھ لکھا گیا ہے اور اس میں ہرن کے علاوہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پہاڑی سی بھی بنائی گئی ہے تو وہاں پہ بھی کافی وہ جگہ جو ہے بڑی خوبصورت سی بنائی گئی ہے اب ہم اسی سائٹ پہ چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی خوبصورت سی ٹریک بھی بنائے گئے ہیں اور درخت تو یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ٹریک بھی خوبصورت سے ہیں اور کافی بڑا پارک ہے جوگنگ کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی بڑا ہے اور یہاں کی جو آپ دے سکتے ہیں جو درخت ہیں کافی خوبصورت ہیں اور بہت ہی ان کے خوبصورت سے آپ یہ دیکھیں کتنے پیارے سے اس میں فلاورز بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہاں پہ آپ کو یہ جھاڑیاں سی نظر آ رہی ہیں تو یہ یہاں پہ اونچائی کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پنجرہ نمہ جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے اور یہ آپ اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فلاورز بھی لگائے گئے ہیں اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ پہاڑی سی ہے تو ہم آپ کو وہ اس پہاڑی کی بھی سیر کرائیں گے تو اب ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پہ جانے والے ہیں تو اوپر جاتے ہیں اور آپ کو نیکسٹ آگے کا بھی وزٹ کراتے ہیں کہ آگے ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پودے جگہ پہ پودے لگانے کے لئے پنیری بھی لگائی گئی ہے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر یہاں پہ یہ جنگلہ سا بنا ہوا ہے یہاں پہ خوبصورت سے مور بغیرہ رکھے گئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ریسٹ کرنے کے لئے جگہیں بنائی گئی ہیں یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے جو میوزک سین کا کچھ سین کریں بڑا خوبصورت سے سین تھا خوبصورت سے آواز آ رہی تھی میوزک کی تو یہ جو ٹریکس ہیں یہ کافی جگہ پر بنایا گئے ہیں اور پہاڑی کافی اوچائی پہ بہت خوبصورت سے بنایا گیا ہے اورچائی میں بھی کافی درخت بگایا گئے ہیں پہاڑی کے اوپر بھی کافی سارے آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ خوبصورت سے مور رکھے گئے ہیں ڈکس ہیں اور کافی پرندی جو ہیں یہ رکھے گئے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت سے اندر بنائے گئے چھوٹی سی ان کے لئے پانی کی چھیل ٹائپ بھی بنائی گئی ہے چھوٹے چھوٹے پہاڑی بھی بنائی گئی ہے جس پہ خوبصورت مور بغیرہ وہ ہمیں نظر آ رہے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت خوبصورت سے یہ بنائی گئی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ اندر نہیں جا سکتے آپ صرف اس جنگلے کے باہر سے ہی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بچے ان پرندوں کو دیکھ کے جو ہیں وہ بہت خوش نظر آتے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دادات میں یہاں پر جو ہیں وہ مور دکھائے ہیں مور کے علاوہ یہاں پر کونچیں بھی دکھائی ہیں دیں ہیں تھوڑی سی اور چھوٹی چھوٹی دکھس وہ بھی ہیں لیکن مور جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی تعداد میں ہیں اور کافی خوبصورت سے ہیں اور بہت اقسام کے مور ہیں کافی بڑا جنگلہ ہے اور سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے ایریے پہ پہاڑی سی بنائی گئی ہے اور یہاں سے پورے پارک کا جو ویو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہاں بھی ساتھ میں آکے جائیں تو وہاں آپ کو چمگازنیں بھی نظر آئیں گی وہاں پہ پورا ایک ان کا شہر سا کوئی آباد ہے لیکن آپ کو یہاں بھی درختوں پر جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی نظر آئیں گی چمگازر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ ڈبل ڈور سا بنائے گئے ہیں لیکن یہاں پر اندر جانے کی کسی اجازت نہیں ہے اور یہاں پر صرف ہم آپ کو باہری سے دکھا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سے جو ہیں وہ یہاں پر مور ہیں اور کافی درخت جو ہیں وہ اندر بھی لگائے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہیں وہ درخت نظر آ رہی ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو چمگادنیں جو ہیں وہ درختوں پر لٹکی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہلجل بھی رہی ہیں اور یہ کافی تعداد میں یہاں پر پائی جاتے ہیں لیکن ان کا جو اصل وہ ہے وہ تھوڑا سا دور ہے وہاں پر ان چمگادنوں کا پورا شہر آباد ہے اور یہ خوبصورت سا مور جو یہ ہے جنگلے کے بہت قریب آ گیا تھا تو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہے تو آپ دیکھیں اس کے پر کتنے خوبصورت ہیں اس پارک میں جو ہیں وہ بچوں کے جھولے بخیرہ بھی بنائے گئے ہیں اور بچوں کے انٹرٹینمنٹ بھی